ہم نے زندگی میں صرف جیتنا ہی سکھا ہے قمرو آبنا نہیں یہی دعویٰ ایک ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم آج ہم آپ سے بات کرنے لگے ہیں پاکستانی فلم پروانہ کی کس کی کاسٹ میں ندیم، بابر شریف، آسر رضا میر اور زمورت ہیں اس کے اداد جانگیر کیسر، میزک، واجد علی ناشاد اس فلم کی کہانی کے دو پورشن ہیں ایک پورشن ندیم، بابر شریف اور آسر رضا میر کی کہانی ہے اور دوسرا پورشن ندیم اور زمورت کا ہے یہ فلم ایسی لڑکی کے گرد گمتی ہے جو کسی آجسہ کی وجہ سے اپنی یاداش کھو بیٹھتی ہے اور ندیم سے پیار کرنے لگتی ہے لیکن یاداش جانے سے پہلے وہ آسر رضا میر سے پیار کرتی ہے ندیم سے محبت کے دوران اس کی یاداش واپس آ جاتی ہے اور وہ ندیم کو بول کر اپنے اصل پیار کی طرف لوٹ آتی ہے دوسرے عصے میں جو کہ ندیم اور زمورت پر مشتمل ہے زمورت نے اس فلم تواف کا رول کیا ہے اگر کسی نے انڈیا کی فلم مقدر کا سکندر دیکھی ہے تو اس کو مقدر کا سکندر فلم کی ریکھا بھی یاد ہوگی فلم پروانہ کا یہ ایسا فلم مقدر کا سکندر کی کاپی ہے ریکھا والا کردار زمورت نے ادا کیا ہے مقدر کا سکندر میں عمجد خان نے بدماش کا رول کیا ہے جو کہ جیل میں ہوتا ہے ریکھا سے پیار کرتا ہے فلم پروانہ میں یہ کردار شجاعت آشوی نے کیا ہے ناظرین اگر آپ فلم مقدر کا سکندر کا وائنڈ اپ دیکھیں تو اس میں امیتہ بچن اور امیتہ خان کی لڑائی کے دوران سریعے سے امیتہ خان امیتہ بچن کو مارتا ہے اور اگر آپ فلم پروانہ کو بھی دیکھیں تو اس میں شجاعت آشوی سیم اسی طرح ندیم کو کلہاڑی سے مارتا ہے اور ناظرین اس جو پاکستانی فلم ہے پروانہ اس کی انڈیا نے بھی کاپی کی ہے اور اس فلم کا نام ہے انتہا پیار کی اس کی کاسٹ میں رشیق پور رکھسار و پران ہیں اس فلم کی کہانی سین با سین اور ڈیالاگ با ڈیالاگ کاپی کیے گئے ہیں حتیٰ کہ فلم پروانہ کے بعض گانے بھی کاپی کیے گئے ہیں لیکن ندیم نے اچھی ایکٹنگ کا مظہرہ کیا ہے فلم انتہا پیار کی کا وائنڈ اپ تھوڑا سا مختلف ہے جس کی وجہ سے فلم کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکی رشیق پور کے ساتھ نئی کاس تھی لیکن وہ بھی کوئی اچھی ایکٹنگ کا مظہرہ نہ کر سکے اگر آپ کو یہ میرے معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں اور میری حوصلہ حفظہ ہوتی رہے آپ کا بہت شکریہ